ہائی گائز بیلکم بیک ٹو می چینل بیوٹی ڈال میں ہوں ڈالی تو گائز کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپس ہو کہ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے گائز تو گائز آج میں بلوک سٹارٹنگ کرتی ہوں اپنے ممی کے گھر سے اور یہ میرا بھائی اور میری ممی ہیں اور دونوں کی دونوں بہاری کھڑے ہوئے تھے جب ہم لوگ آئے تھے کیونکہ آج میرا جو چھوٹا بھائی ہے وہ آیا تھا چھوٹی پہ تو اس نے ہم لوگوں کو بلایا تھا یہاں پر کھانے پر کھانا کھانے کے لیے سام کو تو اس شکل میں پھر ہم سب لوگ آ گئے تھے میری فیملی مطلب میں اور میرے ہزبین اور میرے دونوں بچے اور یہاں پر یارہ بھی کھیل رہی تھی اور یہاں ایک اور بھی ریزن تھا آنے کا ہم لوگوں کا تو گائز اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ویڈیو میری لاس تک دیکھئے گا بلوگ لاس تک دیکھئے گا اور ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو جرور سے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو گائز یہ میرا جو بھائی ہے وہ سیکنڈ نمبر کا بھائی ہے اور یہ ارہابی جو ہے وہ اسی کی بیٹی ہے اور یہ اس کو کھلانے کے لیے وہ رو رہی تھی تو باہر لے آیا تھا اور میرا جو بیٹا ہے اس کو بھی لے آیا تھا اور دونوں کو گاڑی پہ گھومنا تھا تو اس چکر میں اس نے دونوں کو بٹھا لیا تھا اور دیویں دیویں گاڑی پہ گھوما دیا تھا دونوں ہی بچے اب وہ ایک دوسرے کی مطلب اگر ایک کو لیتے ہیں تو دوسرا رونے لگتا ہے دوسرے کو لیتے ہیں تو پہلا رونے لگتا ہے کیونکہ اب وہ لوگ سمجھنے لگے ہیں تو وہ اپنے اگر میرے ہزبینڈ آرابی کو لیتے ہیں تو میرا بچہ رونے لگتا ہے اور اگر یہ اپنی بیٹی کو لیتے ہیں میرے بیٹے کو لیتا ہے تو اس کی بیٹی رونے لگتے ہیں تو چلتا ہی رہتا ہے تو گائیس پھر یہاں پر آگئے تھے ہم لوگ اندر اور آرام سے میرے ہزبینٹ بیٹھے تھے اور میری ممی بیٹھی ہوئی تھی اور یہاں پر جو اسپیشل ڈیجن تھا وہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے بھائی کی جو شادی کی ڈی وی ڈی تھی تو وہ آ چکی تھی تو اس چکر میں ہم لوگوں کو بلایا تھا بھائیہ نے اور چھوٹے والے نے کہ آؤ چلو سب لوگ مل کے بیٹھ کے آرام سے دیکھتے ہیں اور باقی میں کچھ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جب ساتھ میں بیٹھ کے مل کے دیکھوں تو بہت زیادہ مجھا آتا ہے اور کچھ سادھیوں میں ایسے کام ہو جاتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے ہسی بھی آتی ہے اور برا بھی لگتا ہے تو وہ چیز ہے یہ انگیجمنٹ کی ویڈیو چل رہی ہے تو جو میرا چھوٹا بھائی تھا وہ چھوٹی لے کے ماتر دو دن کیلئے آیا تھا اور یہ جو بیٹھا ہوا ہے وہی میرا بھائی ہے چھوٹا والا تو اس کی ابھی سادھی ہوئی تھی کچھ دن پہلے اور اگر آپ نے بلوگ نہیں دیکھے ہو سادھی کے میرے چینل پر میں نے ڈالے ہوئے ہیں اگر بلوگ نہیں دیکھے ہو تو جرور سے جا کے دیکھ لیجئے گا بہت مجھے آئے گا آپ لوگوں کو سارے بلوگ ڈلے ہوئے ہیں ہلدی فنکشن کے برات کے اور جو بھی شادی میں جو بھی چھوٹے موٹے فنکشن تھے سب کے ڈلے ہوئے ہیں تو آپ لوگ جرور سے دیکھ لیجئے گا اور یہاں پر پھر اس کے بعد ہم لوگ بیٹھے بیٹھے بڑیا مجھے لیتے جا رہے تھے سب لوگ اور ایک دوسری کا ہوتا ہے کہ وہ اچھا لگ رہا تھا وہ بیکار لگ رہا تھا وہ کیسے کر رہا تھا تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ بھائی بہنوں میں چلتی رہتے ہیں ہم لوگ دوسرے کا مجھاک دیکھ دیکھ اڑائی لیتے ہیں تو یہ چیز اکیلے میں نہیں ہو پاتی ہے کیونکہ آرام سے دیکھتے رہو اور بس بور ہوتے رہو اور ہم لوگ ویسے بھی کوئی بھی کام ہوتا ہے تو ہم لوگ اکھتے ہو ہی جاتے ہیں کیونکہ پاس میں ہی رہتے ہیں زیادہ دور تو رہتے نہیں ہیں تو اس لیے اور وہ ویسے بھی جب بھی آتا ہے تو ہم لوگ اس کے پاس چلے جاتے ہیں نہیں تو وہ ہمارے گھر پہ آ جاتا ہے تو جانا آنا تو ہمارے گھر پہ لگائی رہتا ہے ایک دوسرے کا لیکن جب کچھ سپیشل طریقے سے بھائی لوگ بلاتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے وہ کھانے پینے پہ کیونکہ کوئی بھی چیز اگر سپیشل بنتی ہے تو میرے بھائی لوگ میرے بنا نہیں کھاتے ہیں اور میں کبھی بناتی ہوں تو میں بھی اپنے بھائیوں کو ضرور سے بلاتی ہوں تو یہ چیز ہمارے گھر میں ضرور چلتی رہتی ہے تو یہاں پر میں آپ کو دکھا دیکھتی ہوں کہ میری جو بھابیاں تھیں وہ یہاں پر اپنا کھانے پینے کی تیاریاں کر لیں تھی اور باہر سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں پر جو سبجی بن رہی تھی وہ فز بن رہی تھی اس چکر میں پھر میرے بھائی نے بلایا تھا کہ سب لوگ ساتھ میں مل کے جو کیسٹ ہے وہ بھی دیکھ لیں گے اور یہاں پر ہم لوگ سام کو کھانا بھی اس کے ساتھ کھا لیں گے تو وہ چیز ہے اور یہاں پر جو میرے ہزبینڈ ہے میرے جو بھائی ہیں ان لوگوں کی اچھے سے ایک دوسرے سے بنتی ہے پڑتی ہے تو وہ اس لیے بلا لیتے ہیں کو ایک دوسرے کے ساتھ مجھا کرتے رہتے ہیں ٹائم ان لوگوں کو بلتا نہیں ہے بیسے سب ہی لوگ بجی رہتے ہیں میرے بھائی لوگ بھی اپنی جو بجی رہتے ہیں میرے ہزبینڈ بھی اپنے جو بجی رہتے ہیں اور جب بھی ہم لوگ آتے ہیں اور وہ لوگ ہمارے گھر پہ آتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ بلوگ جرور شیئر کری ہی دیتی ہوں تو اس لیے اس ساری چیزیں جب کچھ سپیشل ہوتا ہے تو میں جرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوں گئے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب لوگ ساتھ میں مل کے دیکھ رہے تھے بڑیا کیسٹ اور آپ لوگ بھی انجوئے کریے اور بتائیے گا کہ سب لوگ کیسے لگ رہے تھے اور میں نے مطلب مجھے دانس کرنے کا بہت زیادہ سوک ہے تو پوری جو سادھی میں بتائیے گا کہ مجھے تھوڑا بہت ڈانس آتا ہے کہ نہیں آتا ہے اور انجوئے کریے گا اور جرور کمنٹ جرور کر دیا کرو کچھ بھی چیز پسند آتی ہے تو آپ لوگ اگر بتاتے ہو نا تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ہم لوگ بہت محنت سے ویڈیو بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ لوگ شاہر کرتے ہیں تو تھوڑا بہت آپ لوگ اگر آپ دیکھتے بھی ہو پسند کرتے ہو تو تھوڑا سا کمنٹ کریں گے تو مہت اچھا لگے گا تو آپ لوگ انجوئے کریے یہ ہے میری چھوٹی بہو بھابی سب سے چھوٹی تو چلیے آپ لوگ انجوئے کریے بتائیے گا جرور کی کیسی لگی آپ کو موسیقی 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 تو گائز ادھر تو ان کی جو ڈی ویڈی چل رہی تھی وہ تو چلی رہی تھی اور سب لوگ دیکھ رہے تھے اور انجوئے کر رہتے بڑھیا کیونکہ دو تین گھنٹے تو ویسے بھی لگ جاتے ہیں ہم لوگ جب آئے تھے جب ہی سے سٹارٹ ہو گئی تھی اور ہم لوگ جب گئے تب ہی وہ ختم ہوئی تھی اور سب لوگوں نے سرو سے ان تک دیکھی تھی کیونکہ فرس ٹیم تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ سرو اسٹارٹنگ کے لئے کے ان تک ہی دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی کمی تو نہیں ہے کچھ خراب تو نہیں بنا دیا ہے پارٹس تو اس کو بھی چیک ہو جاتی ہے وہ آرام سے تو یہاں پر بہو میں بنانے لگ گئی تھی کھانا پینا اور آج جو سیلڈ کٹی تھی وہ بڑی بہو نے کٹی تھی اور ویسے تو وہ ہمیزا چھوٹی والی ہی ڈیکوریٹ کرتی ہے ہر چیز تو یہاں پر پھر کھانا پینا جب لیڈی ہو گیا تھا تو پھر ممی بولنے لگیں تھی کہ سب لوگ اب کھانا کھالو اور بڑیہ بیٹھے مطلب دیکھتے بھی جاؤ تو یہاں پر پھر کھانا پینا میں نے لگا دیا تھا سب کو دے دیا تھا کیونکہ میرا کام تو چاہے میں اپنے گھر میں رہوں چاہے وہ یہاں رہوں تو میں ہمیشہ لگا کے دے دیتی ہوں کیونکہ بہو میں زیادہ مطلب آتی نہیں ہے سامنے تو وہ چیز ہے اور پھر یہاں پر یہ لوگ کھانا پینا کھانے لگ گئے تھے اور میرا بیٹا بھی آ گیا تھا کھانا کھانے کے لیے اور سب کو یہاں پر کھانا بہت اچھا بناتا تو سب کو بہت اچھا لگا میرے ہزبینڈ کو تو بہت ہی اچھی لگی تھی سبجی اور یہاں پر بیٹھا ہوا ہے میرا چھوٹا بھائی بھی جو بلیک کلر کی بنیان میں ہیں اور سیکنڈ نمبر پر بیٹھا ہے جو بڑا والا ہے اور اس سے بھی بڑے ایک میرے بھائی ہیں اور وہ میرے بلوگ میں تو شاید مسکلی ہے کہ کبھی آئیں کیونکہ انہیں یہ سب چیزیں تو بلکل پسندی نہیں ہیں تو اس لیے اور یہاں پر ممی آرابی کو سلا رہی تھیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے برابر چلی ہی رہی تھی اور سب لوگ آرام سے دیکھ رہتے ہیں انجوئے کر رہتے ہیں اور یہاں پر پھر ہم لوگوں نے بھی کھانا پینا جب ان لوگوں نے کھا لیا تھا سارا کام مطلب سب سمیٹ دیا تھا ہم لوگوں نے پھر اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر آ گئے تھے کھانا کھانے کے لیے اور میری طبیعت ابھی اب دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل بھی اچھی نہیں چل رہی ہے ایسی چل دی ہے کیونکہ مجھے خود نہیں پتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے مجھے تھوڑا سا میری طبیعت ایسی ہی ڈاما ڈونسی ہی چل دی ہے کیونکہ موسم چینج ہوگا نا تو مجھے کتنی سمجھ میں آ رہا ہے میری باڈی میں بہت زیادہ پین ہو رہا ہے تو اس چکر میں ہے ڈاکٹر کو بھی دکھا لیے لیکن ابھی تھوڑا آرام نہیں ہے اور بہت جلدی اچھا ہو جائے گا تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کریں گے اور یہاں پر ہم تینوں نند بھوجائی کھانا کھانے لگ گئے تھے تینوں کی تینوں اور بڑیا کھانا مجھے بھی پسند آیا تھا بیسے بھاویوں کی ہاتھ کا کھانا مجھے اچھا لگتا ہے وہ اچھی بناتی ہیں سبجی بغیرہ تو گائز ہم ہی لوگ رہ گئے تھے کھانا کھانے کے لیے تو ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کے کھانے لگ گئے تھے ممی نے بھی کھا لیا تھا کھانا اور میرے بھائیوں نے سب نے کھائی لیا تھا میرے بچوں نے سب نہیں کھا لیا تھا بس ہم لوگ رہ گئے تھے تو اس لیے پھر لاسٹ میں ہم لوگ آرام سے بیٹھ کے یہاں پر کھانا کھانے لگ گئے تھے اور کھانا کھانے کے بعد میں چلی گئی تھی سیدھے اپنے گھر کیونکہ بہت لیٹ ہو جاتی ہوں میں رات میں لوگوں کے ساتھ جب باتیں ہونے لگتی ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا سمائے کا تو گائز میں اب اپنے بلوگ کا یہیں پرائن کروں گی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو جرور سے لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میں چینل سے جڑے رہیے گا تو چلی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے بائی بائی لب یو آل گائز